پاکستان کرکٹ بورڈ یونس خان کی بات کروں وہ کیا کہتے ہیں نئے چیئرمن کے حوالے سے ذرا سن لیں اب نجم صاحب کو ایکسپیرینس نجم بھائی کو ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا کہ کیسے بورڈ چلانا ہے کیسے کرکٹ چلانی ہے کیا مارکٹنگ کرنی ہے کیا ٹیم رکھنی ہے جو بھی ان سے جو ان کو پہلے نہیں تھا پتا اس تینیور میں ہوتی پتا ہوگا وہ ان کو بھی لیگیسی ایک لیگیسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پی ایس ایل ہے دوسری لیگیسی بھائی جن صاحب کو یہ کرنی چھوڑنی چاہیے کس طرح ایک دفعہ فرس کلاس سٹکچر اس ملکہ ٹھیک کر جائے اور ایس ایل ہے کہ یہاں بہت مبارک ہو اتنا زبرست انہار ان کا گیا ہے اور یہاں تک فیوچر کی بات ہے جو بھی آئے میرے خیال سے اس پاکستان کرکٹ کو پرموٹ کیا جائے اور اچھے لوگ آئیں پاکستان کرکٹ کو پرموٹ کیا جائے ڈومیسٹر کرکٹ کا وسیم اکرم نے حوالہ دیا اور یونس خان تو اتنی زیادہ بات انہیں نجم سیٹی صاحب کی نہیں کہی اور انہیں یہی کہا کے جو بھی آتے لے کے مناسم انداز سے چلے لیکن وسیم اکرم کا ووٹ پروپر طور پر دکھائی دیا تھا نجم سیٹی صاحب کے حق میں اب دیکھتے ہیں نجم سیٹی صاحب کس انداز سے لے کے چلتے ہیں ایک بڑے بیروکریٹ بھی ہیں ایک بڑے جنرلسٹ بھی ہیں اور بڑے ایک ساکھ رکھتے ہیں اگر سرکاری حلقوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو کس طریقے کیونکہ سرکار کی پوری سپورٹ انہیں حاصل ہوگی نجم سیٹی صاحب کو ایک بڑی چیز یہ بھی دکھائی دے گی ہے میں اکبال گلزہ میں تھوڑا سا آتے ہیں نیشنل ٹی ٹو انٹی ٹورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں آج بھی ایک میچ کر آیا گیا فیصلہ باد میں پہلے فیصلہ باد میں کرانا چاہتا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ لیکن فیصلہ باد کی انتظامیاں انہیں معذرت کر لی تھی کہ صورتحال اس طریقے کی نہیں ہے لیکن نئے پچز کا سکوئر بنائے جس کو چیک بھی کر رہے ہیں اس وقت آج بھی ایک میچ کر آیا گیا کل بھی ایک میچ کر آیا گیا آرون رشید صاحب اور آغازائی سمید ٹیم ان کی وہاں پر موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے ایک فیز ملتان میں دوسرا فیصلہ باد میں جی جو اطلاعات ہیں تو اچھی بات ہے کرائیں جس پر کیا بات ہے ٹی ٹوینٹی کا ٹورنمنٹ اگر ڈومیسٹک لیول ریجن کی ٹیم میں کھیلیں گی جی آر ٹیم تو یہ اچھا جتنا زیادہ زیادہ ٹورنمنٹ کرائیں گے اتنا فائدہ ہے دوسری بات یہ کہ جو وکٹو کی بات ہے اب یہ وکٹو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ٹیکسٹ کر کے اور پھر اس کے پر کھیلیں گے بی ایو نو آئیڈیا کی اس کا کیا ریزلٹ آنا ہے آستیر جو آپ کو یاد ہو کائدرزم کب جو ہوا تھا بھی ریسنٹلی چار چھے مہنے پہلے اس میں جو پنڈی کی وکٹے تھی آؤٹسٹینڈنگ وکٹ تھی ہر ٹیم نے تقریباً تین سو پونے تین سو تین سو پونے تین سو تین سو پونے تین سو کا ٹارگٹ اچیف کیا تھا تو ایسی وکٹے سپورٹنگ وکٹے بنے جس پہ رنز بھی بنے بولرز کو بھی فائدہ ہو بیٹسمنٹوں کو فائدہ ہو تو پھر آپ کو کرکٹ کا مزہ بھی دیکھنے کا بھی آتا ہے اور ٹیلی وائز تو ہو گئی ڈیفنیٹلی یہ ٹورنمنٹ بھی ہوگا تو اس لیے یہ اچھی پرپریشن سٹارٹ سیزن کا ہو رہا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ اچھی کنڈیشنز کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ کرکٹ کو فائدہ ہو چیک بھی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہے جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیگر شہروں میں کیوں نہیں ہوتا تو نیشنل ٹی ٹورنمنٹ ایس آئی کے اس کے اندرز پلیئرز بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ملتان میں ایک فیز رکھ دینا عید کے بعد پھر دوسرا فیز فیصلہ باد لے کے آ جانا تو اٹلیسٹ اٹلیسٹ دو شہروں میں ہو رہا ہے اور خوشکسمتی سے عید کی وجہ سے جو ہے وہی سپورٹ دانش میں آتا ہوں اس وقت ٹیلی فول لائن پر میں جوائن کی ہے خالد لطیف کے لائر ایڈوکیٹ بدر علم صاحب نے اسلام علیکم بدر علم صاحب وعلیکم اسلام علیکم بدر علم صاحب نو آگست کو پھر جمع کر آ رہے ہیں اپنا حتمی جواب صاحب ہم اس آرڈر کو جس کے تحت انہوں نے فرس آگست کا آرڈر ہے جو ٹیبنل نے پاس کیا ہے جس میں قانون اور انصاف کی دجیے بکھیر دی گئی ہیں اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں جو ہم ابھی پیٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ دیکھئے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور انصاف کا خون ہے کہ انہوں نے 23rd میں اور 25th میں کو بغیر ہمیں نوٹیس دیئے ہوئے بغیر ہمیں بتائی ہوئے حالانکہ 24 تاریخ انہوں نے دی تھی 24th میں فار فائلنگ آف رپلائی بائی دا پی سی بی اس کے باوجود 23rd میں کو پانچ جو ویٹنیسز ہیں ان کے ایبیڈینس ریکارڈ کیا اور بجائے اس کے کہ ہمیں یہ موقع دیتے کہ ہم کراس اگزامنیشن کرتے چیئرمین صاحب نے خود ہی کراس اگزامنیشن کر دیا جناب اور ہم سے چھپایا آپ یہ دیکھئے اور جب ہمیں پتا چلا تو ہمیں یہ 11th جولائی کو ابھی انہوں نے جناب اس کی کاپی جو ہے نا ہمیں دی ہے پانچ ویٹنیسز کی ڈیپوزیشنز کو جب ہم نے اسے پڑھا تو یہ پتا چلا کہ انہوں نے ڈاکومینٹس بھی کچھ پیش کیے جس کی کوپیس نہیں دیئے تو ہم نے انہیں یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ اس کی کوپیس دیجئے تو وہ انہوں نے جناب یہ 26th انہوں نے مقرر کی تھی فائلنگ آف فائنل آرگومنٹس تو ہم کیسے فائنل آرگومنٹس فائل کرتے جب ڈاکومینٹس نہیں دیئے تھے ہم نے وہ ڈاکومینٹس مانگے وہ ڈاکومنٹس ہمیں دے دی ہے اور جو ہماری اپلیکیشن تھی فار ریکالنگ آف پی سی بیز وٹنیسز وہ ہماری ڈسمیس کر دی جناب یہ کہہ کر ڈسمیس کر دی کہ ٹوئنٹی تھرڈ میں کو خالد لطیف موجود تھے یہ سرہ سر غلط بیانی ہے ہم لوگ نہیں تھے ماں پہ موجود ٹوئنٹی تھرڈ کو اور دوسری جو انصاف کا خون کیا ہے وہ یہ کہ جناب جو پی سی بی کورڈ ہے اس میں کوئی پروویجن نہیں ہے کہ وٹنیسز کو ریکال کیا جائے ہم نے کبھی یہ سب چیزیں ہم نے نہ دیکھی نہ سنی جو کچھ ہو رہا ہے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورڈ میں پیٹیشن فائل کر رہے ہیں اور یہ جو آرڈر ہے اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے اور جو ہماری انٹرا کورٹ اپیل ہے لاہور کے دیویزنل بیج نے آرڈر پاس کیا ہے ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں ہاں کیونکہ دو مرتبہ بدر علم صاحب دو مرتبہ آپ ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں اور دونوں مرتبہ آپ کی پلی جو ہے وہ مستند ہو چکی ہے یہ تمام چیزیں تو ذہن میں ہوں گی میں آپ کو بتاؤں میرا سیتیس سال ہو گئے ہیں اس قانون کی تعلیم علم کی حیثیت سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی ایسے آرڈرس نہیں دیکھے یہ میرا حق ہے فیر کمنٹس پاس کرنے کا ان ججوینٹس پر جو سنگل جج اور ڈیویزنل بیج نے لاہور آئی کورٹ کے پاس کی ہیں وہ جو قانون کے جو آلہ میارے اس پر پورے نہیں اترتے لیکن آپ نے دونوں مرتبہ یہی پلی کی تھی کہ یہ ٹرائیبنل جو ہے یہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کر رہا اس میں شفافیت آپ کو دکھائی نہیں دی رہا اس میں انصاف آپ کو دکھائی نہیں دی رہا آپ نے دونوں مرتبہ یہی پلی کی تھی اور وہ دونوں مرتبہ ریجیکٹ ہو چکی ہے یہ نہیں تھی جناب پلی میری یہ پلی ہماری یہ تھی کہ پی سی بی کے چیئرمین کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹرائیبنل کانسیٹیوٹ کرے تو انہوں نے کس اختیار کے تحت جو ہے نا وہی ٹرائیبنل جو ہے تین لیٹر ایشو کی ہے اور ٹرائیبنل نے کام شروع کر دیا جناب اور کون ہے ٹرائیبنل کے لوگ دیکھیں نا سابق لیگل ایڈوائزر پی سی بی چیئرمین سابق چیئرمین ممبر سابق چیف آپریٹنگ آفیسر ممبر یہ ہمارا تھا پلی دوسری پلی یہ تھی کہ جو کوڈ ہے اس میں تو یعنی سیبل اور کریمنل لائیبیلٹیز کریئیٹ کی گئی ہیں پلیئرز کے خلاف اسے افیشل گزت میں پبلش ہونا چاہیئے تھا اس میں سبریم کورٹ کے ججوینٹ ہیں وہ نہیں قبول کی گئی ہماری وہ ساری چیزیں ہیں جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دیکھئے جو ایڈوکیٹ ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا فرض ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرائیبنل یا کورٹ ہے اس کے جوریزکشن دیکھیں میری نظر میں میں سو فیصد کانفیڈینٹ ہوں کہ یہ جوریزکشن ہے ہی نہیں کوئی جوریزکشن نہیں بنتی ان کی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یہ قورم نانجو ڈس کہتے ہیں ہم اس کو کوئی ویڈاوٹ لافول آتھاریٹی اور ویڈاوٹ جوریزکشن نہیں سارے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا ضرور ملے گا انشاءاللہ بلکل آپ کی جو کوشش ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں تو پھر نو آگست کو آپ اپنا جو حتمی جواب ہے وہ جمع نہیں کرا رہے ہیں جی انشاءاللہ سپریم کورٹ سے نوٹیس آئے گا انہیں اس سے پہلے پہلے آپ پلی دائر کر دیں گے نو آگست سے پہلے ابھی تھوڑی در پہلے ہم جنرل تاکیر ذریعہ صاحب سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بہت کوشش کی انہوں نے کہ آپ کو پراپر طور پر جو آپ کی شکایات تھی آپ کو ایکومنڈیٹ کرنے کی بھی بہت کوشش کی اور کرکٹ کے حلقوں میں ایک بات یہ بھی ڈسکس ہوتی ہے بدر علم صاحب یہ کرکٹ سرکلز کے اندر بات ہے کہ آپ اتنا زیادہ بائیکارڈ کرتے رہے آپ اجلاس میں نہیں گئے اگر آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ مجھے جرہ کا موقع نہیں ملا تو یہ جرہ کا موقع شائیگان اجاز کو تو ملا تھا جو شرجیل خان کے وکیل ہیں وہ اس جگہ پر موجود تھے جب انڈریو آئے تھے ان سی اے کے یا پھر آقب جعوید آئے تھے انہوں نے گواہ کی ایسیت سے شرکت کی تھی تو اس وقت وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے جرہ کی تھی تو آپ نے بائیکارڈ کیا تھا کرکٹ سرکلز یہ بات کہتے ہیں میں آپ کا جواب چاہوں گا جی جی دیکھئے دیکھئے جناب ہم نے بائیکارڈ جو تھا وہ یہ نہیں کیا تھا کہ ہم ایبسلوٹ جا رہے ہیں وہ کنڈیشنل تھا ہم نے کہا تھا نائنٹینٹھ میں کی آپ ویڈیو ریکارڈنگ دیں پروسیڈنگ کی آپ یقین کیجئے میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں کہ نائنٹینٹھ میں کو ہمارے ساتھ بدسلوکی کی گئی اس پروسیڈنگ میں وہ باتیں ہوئی ہیں کہ میں آپ کے چینل پر کہنا نہیں چاہتا کبھی اگر آپ اسے بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایسا کیا کیا بہتر آلم صاحب میں یہی تو بیترے سارے لوگ سن رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ایسی کون سی بدسلوکی ہوئی تھی وہاں پر میں آپ کو بتا دوں اجازت ہے ایک ممبر صاحب نے گالیاں بکی ہیں اچھا جی ایک ممبر نے جی جی جو ٹریبنل کی ممبر تھے چیرمین صاحب نے کہا میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا ٹھیک ہے پی سی پی کے ایڈوکیٹ نے کہا ہمیں پتہ ہے سندھائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور میرے لیے اور میرے کلائنٹ کے لیے کہا یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں سن لیجے جناب اس کے بعد ہم وہاں بیٹھتے ہیں ہم نے کہا آپ ویڈیو دیجئے انہوں نے کہا نہیں یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری پرائیویٹ ڈیلیبریشن کے لیے وہ نہیں دے سکتے ہم حالانکہ یہ حق ہے ہمارا تو یہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ آپ پہلے وہ دیجئے اس کا انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہمیں نوٹیس نہیں دیا ہمیں بتایا نہیں اور پی سی بی کے جو ویٹنیسز ہیں ان کی ایویڈینس ریکارڈ کر لی خود ہی جرہ کر لی اگر ہمیں وہ نوٹیس دیتے اور ہم نہیں جاتے تو پھر ہم یہ پھر ہمارے اوپر جو تھا وہ اضام ہوتا کہ ہم نے اس اپارشنیٹی کو اویل نہیں کیا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ٹرائیبنل ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کو نوٹیسز تو سارے جاری کیے گئے تھے آپ نے فرن بائیک آٹ کیا نہیں صاحب نہیں کہا ہے وہ فرس اگرس کا آرڈر ہے اس میں انہوں نے کہا ان کے علم میں تھا اور ٹوئنٹی تھرڈ کو خالی لطیف جو تھے وہ وہاں کورٹ روم میں بھی داخل ہوئے تھے یہ غلط ہے جھوٹ ہے ٹوئنٹی تھرڈ کو ہم تھے ہی نہیں لاہور میں جناب بھئی بیس تاریخ کو تو ہم پروسیڈنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں جناب واپس تو تئیس تاریخ کو کیسے اچھا بیس تاریخ کا آپ آرڈر پڑھ لیں اس میں چوبیس تاریخ مقرر ہے جناب پروسیڈنگ کے لیے تو تئیس تاریخ کو آپ نے جناب کورٹ کیسے جمع لیا ٹھیک ہے آپ کو ہماری جینین کی روانسیزیں ہیں ہم خامخہ نہیں لڑ لائے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہاں پہ جناب کھلی نائنصافی یعنی یہ سمجھ لیجئے میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں خدا کا بھی خوف نہیں ہے جناب وہاں پہ اور تو سب چیزیں چھوڑ دیجئے آپ میں نے انہیں ایک حدیث سنائی تھی جناب سپریم کورٹ کے ایک ججمیٹ میں وہ رپورٹ ہوئی ہے اس کا بھی انہیں احساس نہیں ہے جناب نہیں نہیں آپ نے آپ تو زہر درمیان کے اندر عمرے پہ بھی گئے ہوئے تھے اس کی ادائیگی سے بھی آپ واپس ہے میں صرف یہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر ویسی آپ نے زہر اتنے کانفیٹنڈ دکھائی دے رہے ہیں تو ویشیو آف ویری گوڈ لک کے سپریم کورٹ کے پلی کرنے جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر بھی میں آپ کو ویشیو آف ویری گوڈ لک آپ جو بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر بھی آپ کی پلی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو بزر علم صاحب پھر خالل لطیف کہاں پہ کھڑے میں کیونکہ یہاں پر آپ مکمل طور پر بائیکاٹ رہا اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں بھی مکمل طور پر بائیکاٹ نہیں رہا تھا ہم نے پروسیٹنگ اٹینڈ کی ہیں بزر علم صاحب میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جانب تو آپ ٹرائیبنل کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے دوسری جانب آپ کوٹ کے اندر کیسز کرتے رہے اس کے بعد پھر یا تو اگر آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں ٹرائیبنل پہ بھروسہ نہیں ہے پھر آپ کوٹ میں ہی جاتے لیکن پھر اس کے بعد آپ ٹرائیبنل میں بھی گئے تو یہ ملی جلی سی کھشڑی سی پک گئی آپ کو نہیں لگا نہیں نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہم نے انہیں یہ موقع نہیں دیا کہنے کا کہ ہم ٹرائیبنل کے سامنے جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں کر رہے ہیں ہم ہر موقع کے اوپر جو ہے نا وہاں گئے اور ہم نے اوبجیکشن فائل کیے انہیں بتایا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ نے کوئی ایک سماعت بھی مس نہیں کی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ پتا چلتا رہا خالد لطیف نے بائیکارٹ کر دیا خالد لطیف کے لائر نے بائیکارٹ کر دیا تو یہ تو ہم پڑھتے رہے میڈیا کے اندر چھپتا رہے کہ آپ نے منع کر دیا آپ نہیں گئے تو آپ نے تمام جو پروسیڈنگز ہوئی تھی وہ تمام کی تمام اٹینڈ کی ساری ساری پروسیڈنگ ہم نے اٹینڈ کی ہیں صرف ٹوئنٹی فورت میں جو تھا یہ اس پہ پروسیڈنگ نہیں ہونی تھی لیکن ٹوئنٹی فورت کو بھی انہوں نے جناب جو ہے نا پروسیڈنگ کی آرڈر پاس کیا ہے اس میں ہمیں ایپسینڈ دکھائے آئے حالانکہ اس میں صرف ریپلائی سائل کرنی تھی اور آپ کو حیرت ہوگی اس ٹوئنٹی فورت میں کے پروسیڈنگ میں ٹوئنٹی تھرڈ میں کو ایویڈینس ریکارڈ کرنے کا ذکر نہیں ہے اب بتائیے اس سے زیادہ کیا زیادتی ہوگی صاحب اچھا ایویڈینس ایویڈینس ریکارڈ میں کہتا ہوں سب چیزیں چھوڑ دیجئے بھائی ایویڈینس جو ویٹنیسیز ہیں ان پر کراس اگزامنیشن کرنا میرا حق تھا نا میں نے اپلیکیشن دی تھی آپ انہیں بلالے میں کراس اگزامنیشن کر دوں گا انہوں نے دسمیس کر دی کہ کوئی پروویجن نہیں ہے پی سی بی کوڈ میں فر ریکالنگ آف ویٹنیسز انہیں کیا حق تھا کہ میری جگہ پر اس کو جناب کراس اگزامنیشن کر لیتے انہوں نے جناب پی سی بی کا کیس امپروف کیا ہے اس میں اچھا ٹرائمنیل نے جی جی بالکل کراس اگزامنیشن بھائی میری جگہ یہ کیسے چیئرمن صاحب کراس اگزامنیشن کر سکتے ہیں سوچئے آپ مجھے نوٹیس بھی نہیں دیا جناب تھرڈ اور ٹوئنٹی فیفت میں کو پانچ پانچ یہ نہیں اس پہ وہ باتیں جو ان سے نہیں پوچھنی چاہیئے وہ بھی پوچھیں تاکہ جناب جتنے لکو ناز ہیں وہ بھی پور ہو جائیں نہیں آپ نے دیکھے ایک تو دو چیزیں مجھے کلیر کیجئے گا آپ نے جیسے بات کی کیونکہ ٹرائمنیل کے لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری شفاف انداز سے جو ہے وہ لے کے چلے ہیں آپ کو ایک تو ٹرائمنیل کا وہ کون سا رکن تھا جس نے گالیاں دی اور دوسری چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو کروس اگزامنیشن کیا گیا تھا جو کروس اگزامنیشن چیئرمن ٹرائمنل نے کیا تھا آپ کی جگہ جسیس ازغر صاحب نے کی ہے آپ کی جگہ پہ وہ کر رہے تھے جی 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 اور کون سے ٹرائمنل کے رکن کا رویہ تذیق آمیش تھا جس طرح کا الفاظ آپ نے استعمال کیا میں ابھی آپ کو یعنی اس پہ پروگرام میں نہیں بتانا چاہتا میں ابھی آپ کا چھوڑی دیر میں آپ مجھے فون کر لیجئے میں بتا دوں گا میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں دیکھیں خالل لطیف پاکستان کا سرمایہ ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے آپ ان کا کیس لڑھ رہے ہیں بلکل یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ایسے میں یہ کرکٹ پاکستان جو سب لوگ سن رہے ہوں گے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اٹلیسٹ اٹلیسٹ پتا تو چلے کہ خالل لطیف کے لائر اور خالل لطیف کے ساتھ ٹرائمنل کے کس رکن کا رویہ اتنا حد تک آمیش تھا گالی بکیئے جناب گالی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نائنٹینت میں کی ویڈیو منگوا لیجے آپ سن لیجے میں نہیں سنتا چلیے نہیں لیکن کون تھا کون میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے آپ مجھے نام نہ دلوائیے آپ ویڈیو منگوا لیجے اور سن لیجے اور ابھی آپ پروگرام ختم کرنے کے بعد مجھے فون کیجئے کہ میں نام بتا دوں گا آپ کو نہیں مجھے آپ بتا دیں گے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں اس لئے میں ان کا نام نہیں لے رہا آپ الزام لگا رہے ہیں اگر آپ بات کر رہے ہیں جی سو فیصد صحیح بات کر رہا ہوں میں کیونکہ زہریں اتنی بڑی بات اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں جی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک ٹرائبنل بن رہا ہے اور وہ یہ رویہ اختیار کیا ہوئے جی جی بالکل ہے سو فیصد ہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ جو کہہ رہا ہوں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے آپ ویڈیو منگوالی جیے نا سر آپ کے بعد میں مجھے بات کر لی جائے گا بدر صاحب پھر آپ آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں آپ اپنا جو حتمی جواب ہے وہ نو تاریخ کو جمع نہیں کرا رہے ہیں یہ تو یہاں پہ مان لیں ہم جی جی میں نو کو نہیں کرا رہا میں انہیں سپریم کورٹ کا نوٹس بھیجواؤں گا انشاءاللہ وہ آ کے جواب دیں گے کہ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے کس قانون کے تحت کیا ہے اور انصاف کا خون کرنے کا انہیں کیا اختیار ہے بدر صاحب تو کب تک بھیجواؤں رہے ہیں آپ وہ نوٹس انشاءاللہ میں جلدی چند روز میں بھیجواؤں دوں گا کیونکہ اب تو ٹائم چھے تاریخ تو ہو گئی ہے جی جی وہ ہمیں انہوں نے ڈاکومنٹ بہت لیٹ دی ہیں نا جناب ٹھیک ہے تو پھر تو نو تاریخ تو آ جائے گی تو نو تاریخ کو آپ نہیں جا رہے جمع کرانے یہ تو تیہ ہو گیا کیونکہ نوٹس تو اس کے بعد ہی جائے گا اب نو کے بعد جی جی بالکل تینکیو وری مج بدر علم صاحب لائر خالل لطیف آپ یہ کرکٹ پاکستان کا حصہ بنے اور زیادہ کوٹ کے اندر کیس ہے ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس کیاہ بہت زیادہ ہے ایک بڑا فین کلب خالل لطیف کا بھی ہوگا ایک شرجیل کا بھی ہوگا تو دوسری جانب انصاف کے تقاضے پورے ہونے بھی بہت ضروری دکھائی دیتے ہیں اگر کئی نہ کئی کوئی انوالمنٹ دکھائی دیتی ہے کسی کی بھی تو پھر آڑے ہاتھوں نمٹنا چاہیے یہ بھی بہت ضروری دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اس طریقے کی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے تو پھر ٹرائبنل کے لوگ خاصے سمجھدار ہیں وہ بہتر انداز میں فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ خالل لطیف کو تو اب لوگ بائیک آؤٹ کے نام سے جاننا شروع ہو گئے کیونکہ اتنا زیادہ بائیک آؤٹ اس کیس کے اندر کیا اب جل صاحب بھی آکے ابھی یہ بات کہہ کے کہ بریک بریک کے بعد کچھ پاکستان ٹیم پہ بھی بات کرتے ہیں